السلام علیکم جس میں سلکس اور گائرس کی ڈیٹیلز ہیں ہم بات میں کریں گے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سلکس اور گائرس ہوتے ہیں سلکس اور گائرس کا آپ کو میں بریف سا بتاؤں تو اس طرح سے ہے کہ آپ کے برین کے اندر کچھ سلکس بنیں سلکس کا مطلب ہے کچھ فشرز ہیں اور دو سلکس کے بیچ میں جو پرومینٹ پورشن ہوسے گائرس کہتے ہیں سلکس کا پلورل سلکائے ہوگا گائرس کا پلورل گائرائے ہوگا سلکس کا مطلب ہے کہ ایک فشر ہے جو دو یا تین پارٹس میں کسی چیز کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کو سلکس کہتے ہیں اور دو سلکس کے بیچ میں جو بھی پورشن ہوگا زائر ہے وہ تھوڑا پرومینٹ ہو جگا تو اسے گائرس کہتے ہیں اب کمپنٹس کیا کے ہیں سیریبرل کارٹیکس کیس میں آپ کے پاس نرف سلز ہوتے ہیں نرف فائبرز ہوتے ہیں نیروگلیا ہوتے ہیں اور بلڈ بیسلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر آ جاتے ہیں نرف سلز کے اوپر تو نرف سلز آپ کے پاس کون کون سے ہیں پائرمیڈل سلز سلیٹ سلز فیوسی فارم ہوریزونٹل سلز آف کیجل آف مارٹینوٹی اب پائرمیڈل سلز کے سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو ان کو پائرمیڈل اس لیے کہتا ہے کہ ان کے سیل بوڈیز کی جو شیپ ہوتی ہے وہ پائرمیڈل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کچھ جائنٹ پائرمیڈل سلز ہوتے ہیں یہاں ویری امپورٹن میں نے آپ کو ڈسینڈنگ ٹریک میں بتایا تھا جائنٹ پائرمیڈل سلز ہوتے ہیں جنہیں بیٹ سلز کہا جاتا ہے جہاں سے دسینڈنگ ٹریک رائز کرتا ہے اور یہ کہا ہوتے ہیں موٹر پری سنٹرل گائرس اور فرنٹل لوگ میں ٹھیک ہے پائرمیڈل سلز ہو گئے ان سب کی فگر سلز کی میں آپ کو کٹھے ہی دکھا دوں گی اور ان کے بھی یہ والے جو آپ کے پاس فائبرز ہیں پائرمیڈل سلز ہیں ان کے بھی ڈینڈرائٹک سپائنز ہوتے ہیں جو کہ دوسری نیورانز کے ساتھ جنکشنز بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے نیکس آجاتے ہیں سٹیلیڈ سلز سٹیلیڈ سلز کو گرنیول سلز بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے ان کی شیپ پولیگونل ہوتی ہے ان کے بھی برانچک دنڈرائٹس ہوتے ہیں اور اگزون چھوٹا ہوتے ہیں سٹیلیڈ سلز کے بعد آ جاتے ہیں فیوسی فارم سلز پہ تو فیوسی فارم جو ہے فیوسی فارم نام کا مطلب سپنڈل شیپ ٹھیک ہے سپنڈل شیپ ہوتے ہیں ان کا لمبا سا ایکسس ہوتا ہے ورٹیکل ٹو دہ سرفیس اور یہاں سے بھی اس میں بھی آپ کے بس دنڈرائٹس ہوتے ہیں اگزون نہیں ہوتے دنڈرائٹس آپ میں اگزون بھی ہوتا ہے دنڈرائٹس سپیریر بھی ہوتے ہیں اور انفیریر بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب بھی ہم لوکیٹ کر لیں گے اس کے بعد آج جاتے ہیں ہوریزونٹل سلز آف کاجل یہ بھی سمال فیوسی فارم سلز ہوتے ہیں یہ ہوریزونٹلی پلیز ہوتے ہیں یہ زیادہ ترام کے بس سپرفیشل لیئر آف کارٹیکس میں ہوتے ہیں دیپ میں نہیں جاتے پھر ہے سیلز آف مارٹینوٹی یہ سمال ملٹی پولر ان کے خاص بات ہے کہ ملٹی پولر سیلز ہیں ڈیفرنٹ ان کے پولز نکلی میں ہیں شورٹ انڈرائٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگزون ان کا سٹریٹ ہوتا ہے جو کہ ٹو ورڈز تھا سپرفیشل لیئر آف کارٹیکس جلا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم ڈیفرنٹ سیلز کو فگر میں لوکیٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو ڈیفرنٹ کیسن کے آپ کو سیلز نظر آیا ہیں فرسٹ آف آل ہم نے ڈسکس کیا تھا پائرمیڈل سیل یہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہے پائرمیڈل سیل جو کہ آپ کا ڈسینڈنگ ٹرک کے بھی پورشنز ہوتے ہیں پھر یہ آپ کے پاس ہے سٹیلیٹ سیل ٹھیک ہے یہ فیوسی فارم ہے جس کی سیل بوڈی سپنڈل شیپ ہے اور یہ ہوریزونٹل سیل ہے جو ہوریزونٹلی پلیسٹ ہے ٹھیک ہے اور سیلز آف مارٹین اور ٹی یہ والے ہیں جو کہ ملٹی پولر سیلز ہم نے کہا جن کو اس کے بعد آ جاتے ہیں نرف فائبرز کے اوپر تو آپ کے پاس نرف فائبرز جو ہیں سیلیبل کارٹیکس اسوسییٹیڈ وہ ریڈیل بھی ہو سکتے ہیں تینجنشیل بھی ہو سکتے ہیں ریڈیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کارٹیکس سے رائٹ اینگل پر رن کرتے ہیں تینجنشیل کا مطلب ہے وہ پارلل تو کارٹیکس رن کرتے ہیں ریڈیل فائبرز میں کون کون سا سیلز کی اگزونز ہوتے ہیں پائلومیڈل کے سٹیلیٹ کے اور فیوسی فارم کے تینجنشیل میں پائلومیڈل اور فیوسی فارم ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ کچھ ٹرمز آپ کی کتاب میں لکھی ہوئے ہیں بینڈز آف بینڈز آف بیلارگر اور سٹرائی آف گناری اور سٹریٹ کارٹیکس یہ کیا ٹرمز ہیں آپ کی جو تینجنشیل فائبرز ہیں یہ زیادہ تر کارٹیکس کی فورت اور فیث لیئر جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ اکٹھے ہوکے بینڈ بنا لیتے ہیں ایک آوٹر بینڈ ہوتا ہے اور ایک انر بینڈ ہوتا ہے جنہیں ہم بینڈز آف بیلارگر کہتے ہیں اب یہ بینڈز آپ کے زیادہ تر سنسری ایریاز میں ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تھیلیمو کارٹیکل فائبرز زیادہ ہوتے ہیں اور جو آپ کا ویجوال کارٹیکس چالا پورشن ہے جو آپ کی ویجن کو کنٹرول کرتا ہے ویجن کی سنسیشن ریسیب کرتا ہے وہاں پہ یہ جو بینڈ آف بیلارگر یہ اتنا تھک ہو جاتا ہے کہ آپ کو نکیڈ آئی سے بھی نظر آتا ہے اور وہاں پہ اس بینڈ کو سٹرائی آف جنیری کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس بینڈ کی وجہ سے جو آپ کا ویجوال کارٹیکس ہے اس کو ٹھیک ہے کارٹیکس کو سٹرائیٹ کارٹیکس کہیں گے اور اس بینڈ کو سٹرائی آف جنیری کہیں گے یہ میں آپ کو فگر میں بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو بینڈ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہی وہی والا بینڈ ہے جو آپ کے پاس تھک ہو گیا تھا ویجوال کارٹیکس کے اندر اس کو ہم نے زوم کیا تو ایک ایک ایکسٹرنل بینڈ اور ایک انر بینڈ اور ایک چونکہ نکیڈ آئی سے بھی آپ کو ویزیبل ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں لیئرز آف سیلیبرل کارٹیکس لیئرز میں ہم نام دیکھ لیتے ہیں اور پھر فگر سے دیکھیں گے سب سے فرس لیئرز جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہوتی ہے مولیکیولر لیئر ٹھیک ہے پھر آ جاتے ہیں ایکسٹرنل گرنیولر لیئر ایکسٹرنل پائر میڈل لیئرز کے بارے میں تھوڑا تھوڑا میں آپ کو بتا دیتی ہیں جو مولیکیولر لیئر ہے اسے پلیکسی فارم لیئر بھی کہتے ہیں یا موس سپر فیشل ہوتے ہیں اور اس میں تینڈینشیل فائبرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پائر میڈل سیلز بھی ہوتے ہیں فیوسی فارم بھی ہوتے ہیں اور سٹیلیٹ اور میٹینوٹین سب سیلز کے فائبرز اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک اس کے بعد آ جاتے ہیں ایکسٹرنل گرنیولر لیئر اس میں پائر میڈل اور سٹیلیٹ سیلز ہوتے ہیں ٹھیک اور پھر ایکسٹرنل پائر میڈل ہے اس میں آپ کے پاس جو پائر میٹل سیلز ہوتے ہیں ان کے سیل وڈی کا سائز آسا استا سپورفیشل سے دیپ انگریز کرتا جاتا ہے پھر انٹرنل گرنیولر اس میں کلوزلی پیکٹ سیلیٹ سیلز ہیں جو کہ بینڈ بنا لیتے ہیں جنہیں بینڈ آف پیلارگر کہتے ہیں پھر آپ کے باس گنگلونک لیئر جسے انٹرنل پائر میٹل لیئر بھی کہتے ہیں اس کے اندر آپ کے باس انر بینڈ آف پیلارگر ہوتا ہے یہ انگلیونک لیئر میں اور جو ملٹی فارم لیئر ہے وہ پولی مورفی ہے یعنی ڈیفرنٹ کسیم کے وہاں پہ سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں کوئی ٹرائنگولر ہوتا ہے کوئی آووئیڈ ہوتا ہے اور وہ سکرٹڈ فارم میں پریزنٹ ہوتے ہیں اب ان لیئرز کو فگر کے اندر دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کو لیئرز نظر آ رہی ہوں گی جو فورس لیئر ہے اندار ڈٹرانل ڈ مولی کیولر لیئر ہے اسین میں پرسندل between الیئر پ Brillemageer एچبا ہے اسین میں پرسندر پ Region فریمت دادہ ہوتے ہیں اسین میں درمت دیکھوں اسین میں سہیزیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے cerebral cortex کی مین چیزیں کر لی ہیں اس کے بعد ہم نے cortical areas رہ گئی ہیں جو ہم نے ہر لوپ کے الگ الگ دیکھنے کے اس میں کون کون سے areas ہیں ان کی location کیا ہے ان کا function کیا ہے وہ انشاءاللہ نیکس part میں تھیں گے